السلام علیکم آج میرا ٹاپک ہے سوشل ایشیوز کے بارے میں جو سائیکالوجیکل ریلیٹڈ سوشل ایشیوز ہوتے ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے اور اس میں ہم ہر ٹاپک کو ڈیٹیل میں ایکسپلین بھی کریں گے اور ون بائی ون تو پلیز اس کو ڈیٹیل ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں فرسٹلی جو ہمارا بہت آج کل کومن ایشیو چال رہا ہے سوشل ایشیو جسے ہم کہتے ہیں وہ انگزائیٹری اور ڈیپریشن ہے اب انگزائیٹی کیا مطلب اسے آپ کس طرح ایکسپلین کریں گے کہ انگزائیٹی ایز ای نارمل رییکشن انگزائیٹی ہمارے ایک نارمل رییکشن ہوتا ہے کسی بھی سٹریس فول سیٹریشن کی طرف اور مطلب ہمیں جب کسی مطلب کوئی سٹریس فیس کرنا پڑتا ہے تو ہم تھوڑ سے پریشان ہو جاتے ہیں انگزائیٹی کا شکار ہو جاتے ہیں سمٹائیمز یہ سٹریس جو ہوتا ہے وہ ہمارے لیے بینیفیشل بھی ہوتا ہے اور سمٹائیمز حامفل بھی ہوتا ہے بینیفیشل کے سنس میں آپ کہیں گے کیونکہ سمٹائیمز جو ہوتا ہے کہ ہمیں الرٹ کر دیتا ہے یہ جو ڈینجر ہوتا ہے اور ہم اپنے اس کو کوپ کرنے کے لیے تھوڑا پریپیر خود کو کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب انگزائیٹی جو ہے وہ سمٹائیمز ہمارے لیے بینیفیشل اس طرح ہو سکتی ہے کہ جب ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہم سٹریس میں مطلب سٹریس میں چلے جاتے ہیں کہ سٹریس ہو رہا ہے ہمیں ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہم اس سٹریس سٹریشن جو اس کو مزید مطلب لانگ ہونے سے ہم اس سے پہ کوپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو فیس کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں اس کو انگزائیٹی آپ کہہ سکتے ہیں ہمارا نورمل ریاکشن ہے انگزائیٹی اس نورمل ریاکشن مطلب کسی بھی سٹریس فلی سٹریشن کی طرف ہمارا ایک نورمل ریاکشن ہوتا ہے جس میں ہم پریشان ہوتے ہیں اس کو انگزائیٹی کہتے ہیں اور اس سٹریشن کو کوپ کرنے کے لیے ہم مختلف طریقے سے اپنا اس کابو کرنے کے لیے مختلف طریقے سے ہم سٹیپس لیتے ہیں تو اس لیے ہم انگزائیٹی کو نارمل ریاکشن کہہ رہے ہیں کیونکہ سم ٹائمز یہ ہمارے لئے بینیفیشل بھی ہوتی ہے لیکن سب ٹائمز یہ کیا یہ نارمل فیلنگ سے یہ بہت ایکسیسی فیور انگزائیٹی کی طرف چلا جاتا ہے مطلب سم ٹائمز یہ انگزائیٹی ہمارے لئے بہت ہامفل بھی ہو جاتی ہے جس میں ہمارے بہت زیادہ خوف ڈر شامل ہو جاتا ہے جس کو ہم انگزائیٹی ڈس آرڈر کہتے ہیں اور انگزائیٹی ڈس آرڈر جو ہوتا ہے اس کو منٹل ڈس آرڈر بھی کہا جاتا ہے اور اس کی مختلف آگے جو ٹائپس ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں لیکن اس میں وہ ٹریٹمنٹ کے تھروں اس میں انسان کو یا ہیمن دنگز کو نارمل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تھیرپیز کے تھروں یا کوئی سائیکیٹریس ان کو میڈیکیشن پریسکرائب کر دیتے ہیں آج آپ کو سمپلی میں اپنی ویڈیو کے یہ ہی بتاؤں گی کہ انگزائیٹی ڈس آرڈر رییکشن ڈس آرڈر سٹریس سٹریشن کہ یہ ہمارا نارمل رییکشن ہوتا ہے کسی سٹریس سٹریشن کی طرف اور یہ ہمارے لئے بینیفیشل بھی ہوتا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بینیفیشل کس سینس میں کہ ہم کوپ کرنے کی کوشش سٹریشن کو لانگ ہونے سے پہلے کوپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اگر یہ بہت زیادہ ایکسیسی فیئر ہو جائے تو وہ انگزائیٹی ڈس آرڈر کی طرف چلا جاتا ہے جس کے لئے ہمیں ٹویٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے تھیرپیز کی ضرورت ہوتی ہے میڈیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے نیکسٹ میں آپ کو اس کے انگزائیٹی ڈس آرڈر کے بارے میں نیکسٹ ویڈیو میں ایکسپلین کروں گی پلیز انڈیچ ویڈ مشیل زشان چینل شیئر اور سبسکرائب اور لائک بہت زشان چینل شیئر شکریہ